آپ سن رہے تھے فیاض بھائی کی بات انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے انٹیرم بیل مل گئی ہے لیکن ان کو انٹیرم بیل جو ہے وہ دو کیسز میں ملی ہے ایک تو اٹمٹڈ مرڈر اور ایک پروہیبیٹڈ فنڈنگ کے کیس میں ہے آج یہ جو ہے اسلام آباد کی اندر تھے لیکن انہوں نے جو اسلام آباد کورٹ ہے چونکہ وہ تیسرا مقدمہ سننے کے لیے نہیں جا سکے تو ڈسٹرکٹ ان سیشنز کورٹ اسلام آباد نے نون بیلیبل ارسٹ وارنٹ عمران خ خان صاحب کے توشہ کھانا جو کیس ہے اس کے اوپر ڈالے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو جو جوڈیشل کامپلیکس میں آئے تھے آپ نے اس کے اوپر بلوا بھی بولنے کی کوشش کی ہے تو اس لیے آپ کو کیا جائے گا باقی دو جو کیسز تھے اس کے اندر جو انٹیرم بیل ان کے ان کو جو دی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ دس ڈیٹس اگیس تا شورٹی بانڈز ورث ہنڈرڈ تاؤزن اور وہ آپ کریں گے تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکٹوبر 21 کو خان صاحب کو توشہ کھانا گفٹس کے سلسلے میں ڈس کوالیفائی کیا تھا تو اسی سلسلے کی یہ ساری جو ہیں وہ چل رہی ہیں آہ نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی جو ہے جی اس کی آج رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی جو جو چیزیں ہم نے کہیں تھی کیابنٹ کو اور گورنمنٹ کو کرنے کے لیے وہ کیابنٹ اور گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے جو ہے شہباز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہ آسٹیریٹی میجرز لگائیں گے اس کے اوپر نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی ایک بٹھائی گئی تھی اور اس نے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو پینشنز ہیں ان کو فائی ہنڈر تھاؤزن کی اوپر سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا جائے جس کا کہ مطلب ہے کہ آپ کو پینشنز کو ریڈیوز کرنا پڑے گا نہ صرف باقی گورنمنٹ کے لوگوں کو بلکہ اس میں ججز بھی شامل ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تو اس کے اوپر آپ جو ہیں سیلریز کو ب بجائے اس کے کہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر اس کے اوپر کوئی لے تھے انہوں نے سی جے بی کو کہہ دیا جی کہ آپ جو ہے اس کے اوپر یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو کہا جی آپ اس کے اوپر فیصل لو اس کے علاوہ آسٹیریٹی کمیٹی نے کہا کہ جی آپ جترے بھی ایم این اے سینٹرز ایم پیز ہیں ان کی آپ سیلری کاٹو ففٹین پرسنٹ وہ بھی نہیں کاٹی انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ اللاؤنسز دے رہے ہیں ان کو بھی ٹوانی فائی پرسن تک کٹیں کیبنٹ نے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا ہے پھر انہوں نے کہا جی یہ جو پرکس دے دیتے ہیں آپ بے تہاشا ریٹائیٹ گارمنٹ آفیسلز کو جو ڈیشری کو اور جو ملٹری والے ہیں ان کو جیسے کہ گاڑیاں سیکیورٹی یہ سب کچھ ویڈراؤ کیا جائے کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا نہ ہی کوئی ایکشن لیا ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کو گروت سٹریٹیجیز ہیں وہ آپ کریں جس سے کہ آپ کی کوالیٹی آف سپینڈن مونٹر کی جا سکے اور اس کے اندر امپرویمنٹ آئے کیبنٹ نے کوئی اس کے اوپر سٹیپ نہیں لیا پھر انہوں نے کہا جی کہ فری الیکٹریسٹی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے امپلوئیز کو دی جاتی ہے اس کو بھی مونٹائز کیا جائے تو گورمنٹ نے تو آج جو ہیں بہت سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اگر آپ جو ہے آسٹریٹی میجرز کی بات کر رہے ہیں اور آپ لینا نہیں چاہتے ہیں تو پھر خام کھائی کی اپنے لوگوں کے سامنے آکے کیوں پرائم منسٹر سا بات کی ہے کہ ہم آسٹریٹی میجرز لیں گے کیونکہ کرنے تو کچھ بھی کٹ آپ کرنے کو نہیں ہیں اچھا جناب اس کے علاوہ جو ہیں کچھ خبریں بھی اور بھی آئی ہیں کہ جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کو آج جناب بتایا گیا ہے کہ جناب ایک لسٹ بھیجی گئی ہے کیابنٹ ڈیویجن کی طرف سے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے جو پرکس لیے ہیں جو کہ which are worth millions of روپیز ان کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے کے اندر وہ ٹاپ کے اوپر جو ہیں ہیلت سرویسز اور ریگولیشنز کوارڈینیٹر جو ہیں عبدالقادر پاٹیل جو ہیں انہوں نے 10.42 ملین روپیز جو ہیں وہ فورن ٹرپس کے اوپر یوز کی ہیں اس کے بعد موید یوسف صاحب ہیں جنہوں نے 39850 وزٹس پہ یوز کی ہیں پھر کومرز جو کہ جو ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے پھر انہوں نے جو ہیں کوئی تقریباً 466.285 ملین روپیز جو ہیں انہوں نے خرج کیے تھے اور پھر جو ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر کا بھی اس کے اندر نام ہے ملک امین اسلم جو کہ سپیشل ایڈوائزر تھے کلائمٹ چینج کے اوپر اور اور بہت سارے لوگوں کا آج اس کے اندر نام آیا ہے تو کہا گیا ہے پھر سے ایک دفعہ کے بھئی نیشنل آسٹریٹی میجرز جو ہیں وہ ان کو ان لوگوں کے اوپر بھی لگائیں اور فورن ٹرپس بند کریں یہ کچھ دن پہلے جی اور بلکہ آپ کچھ حرصہ ہی پہ پہلے پینٹ پروگرم کا نیشنل ہیومن ڈیویلپمنٹ ریپورٹ ایک آئی تھی اور یہ بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی ریپورٹ ہے جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ الیٹ جو ہے جس کے اندر یہ تمام سنتری منتری بیروکریسی کورپریٹ ہیڈز ملٹری والے جو ہیں اس میں and this report is prepared by UNDP not by any government 17.4 billion US dollars is spent on these privileges یعنی کہ ایسا گریب ملک جس میں کہ لوگوں کے پاس اب کھانے کو پیسہ نہیں ہے صرف ان کی گاڑیوں کے اوپر ان کو ٹیکس بریکس دی جاتی ہیں چیپ input prices دی جاتی ہیں ان کو preferential access دیا جاتا ہے for capital land services اور یہ جو corrupt one point one percent rich اور یہ جو elite ہے پاکستان کی nine percent of پاکستان کی overall ان کے پاس income ہے صرف one percent کو یہ represent کرتے ہیں جبکہ جو زیادہ تار ریایا ہے جو ہے جو غریب لوگ ہیں وہ point one five percent access ہے ان کے پاس تو united nations development program کی یہ report کہتی ہے اگر یہ سنتریوں منتریوں کی یہ security اور یہ جو سارے ان کو taxes جو ماف کیے ہوئے ہیں اور باقی سارے پرکس دی ہیں اگر یہ ان کو اٹھا لیے جائیں تو 17.4 billion US dollars every year پاکستان can save تو یہ چھوٹی رقم نہیں ہے اچھا جی ایک اور آج کی جو سب سے بڑی report ہے and this can be very very nasty اور وہ یہ ہے کہ UAE کے جو council general ہیں کراچی کے اندر بخیت عطیق الرومی تھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس century میں بھی 21st century میں بھی جو لوگ پاکستانی origin کے UAE کے اندر کام کر رہے ہیں وہ آج بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں یعنی تو اسی اپنا سر پھڑو دیوار دے نال کے نہ پھڑو کہ آج بھی 21st century میں پھر ہم کہتے ہیں جی انڈینز ار جگہ بیٹے ہیں ہیں ان کے سیئیوز بچے دیکھو کدھر پڑھا رہے ہیں اچھا جی اچھا یہ انہوں نے آج جو ایک interview میڈیا کو دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ودیمہ کا ایک law ہے UAE کے اندر جس کو کہ یہ constantly violate کر رہے ہیں وہ تمام پاکستانی جن کے کے پاس work visa ہے وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں وہ بچوں کو گھر میں بٹھاتے ہیں اور اب ہم نے ان کو بڑا clearly بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا UAE کے اندر رہتے ہوئے اور ان کے health اور ان کی welfare کا کیال نہ رکھا تو ان سب وائلیٹر کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور ہم آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر دیں کہ UAE میں in UAE alone there are 16 to 17 million پاکستانیز تو آپ سوچیں کہ کتنا فورن ایکسچینج پاکستان میں جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ isn't the education free there نہیں it is only for the locals and that also in arab schools you know arabic speaking schools not the private schools are terribly expensive but not the pakistani schools جو پاکستانی schools وہ اتنے expensive نہیں ہیں تو جی یہ وہ کہہ رہے ہیں UAE کے کاؤنسل جنرل کہ جس وقت تک انہوں نے یہ جو ہمارا law ہے ودیمہ کا and law number 3 of 2016 یہ federal law جب تک یہ چلڑن کے rights کو کرتا ہے اس کو اگر اس کے انڈر بچوں کو نہ پڑھایا تو ان تمام پاکستانیوں کام کریں گے انڈین ایکسپریس کی آج کی نیوز ہے جی اور نصیر الدین شاہ نے بھی ایک اور بہت بڑا باوم پھڑا ہے اور وہ باوم یہ پھڑا ہے وہ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ آج کل اکبر بادشاہ جو ہے مغل بادشاہ اکبر کا رول کر رہے ہیں تاج divided by blood کے ایک show کے اندر تو انہوں نے کہا ہے جی کہ میں نے بہت بڑے historian سے پوچھا ہے یہ اکبر کو جو bad name دیا جاتا ہے کہ اس نے ایک نیا religion دینِ الہی جو ہے کھولنے کی کوشش کی تھی تو یہ بلکل غلط ہے جتنے بھی historians ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس نے وعدتِ الہی کی بات کی تھی which means oneness of the divine چاہے آپ کسی crucifix کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں یا کعبہ کے سامنے یا پتر کے سامنے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک divine power جو ہے اس کے سامنے باؤ کر رہے ہیں تو اس لیے وعدتِ الہی کا اس نے نعرہ لگایا تھا دینِ الہی کا نہیں لگایا تھا یہ گلت history ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جیہا بہدری صاحبہ جو ہیں جی ان کو کہا گیا آج ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ہے کہ آپ جو تھا آپ کیا کہتی ہیں امیتہ بچن کے بارے میں تو وہ کہتی ہیں جی کہ ویسے یہ ایک اولڈ انٹرویو تھا جو اب سامنے آئے 2010 میں تھا بیسکلی تو وہ کہتی ہیں جی کہ میں جس وقت پہلی فلم جو مجھے دی گئی امیتہ بچن کے اگینس تو مجھے اس میں لوگوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے کیونکہ جیہا بہادری اس وقت ٹاپ ایکٹریس تھی تو ان کو کہا کہ یہ تو آدمی کسی کام کا نہیں ہے یہ ہی وڈ ناٹ بی ایبل تو میک اندہ فلم انڈسٹری تمہیں اپنا ٹیلنٹ اس کے ساتھ زائع مت کرو اس کے ساتھ کام نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں جی وہ تمام جو اس کو پہلے کریٹسائز کرتے تھے انہوں نے پھر بے شمار فلمیں امیتہ بچن کے ساتھ بنائیں تو اسی لیے میں اپنے بیٹے ابھی شیخ کو بھی اور کسی کو بھی کہتی ہوں کہ اگر تم لگن اور محنت سے کام کرو گے تو یو ورکم امیتہ بچن ایون شاروک کھان کن ڈو دس ٹھیک ہے جی اچھا جی منوج باجپائی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی رتک روشن کو میں نے دیکھ کے ڈانس جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا حالانکہ میں چاہو ڈانس جو ہے بڑا زبردست کرتا تھا آرجنٹینہ کے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن جو ہیں لائنل میسی صاحب ان کو فیفا من منز پلیئر آف دا یئر کا ایوارڈ دیا اور سپین کی الیکزیا پوٹیلا جو تھی ان کو بھی یہ ایوارڈ دیا ٹوکیو اولمپکس میں جو رگنگ کا جو سکانڈل ہے وہ اب کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے اور یہ ڈینسو حاکو ہوڈو یوکو ایجنسی اور کیریسپو کو جو ہے اب چارج کیا گیا ہے کہ انہوں نے گلت طریقے سے انٹی منوپلی لاؤز کی انڈر انہوں نے ان کو وائلیٹ کیا اور گلت طریقے سے ڈیلز دیں نک بانٹس جو ہیں کینیڈا کے سوکر کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ اب انہوں نے ریزائن کر دی اپنی پوزیشن سے اور انہوں نے کہا جی کہ things جو ہیں they require change and absolutely our last news is about سپین سپین نے جی آج سب سے زبردست کام کیا ہے آئیل آف مین کو تی ٹوینٹی کا سب سے کم سکور ان کو بنانے دیا ہے اور دس رنس پہ پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا ماجد بھائی دس رنس پہ سپین نے آئل آف مین کی ٹیم کو آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ جو ہے صرف دو بالز پہ دس رن بنا لیے اور دس وکٹوں سے یہ جیتے اور اس سے پہلے جو سب سے چھوٹا سکور تھا وہ سڈنی تھنڈر کا تھا اور جو تھا ان کا لوہ سکور تھا پندرہ جو کہ انہوں نے پنایا تھا بگ بیش لیگ میں ڈسیمبر میں